موسیقی مسٹر ایکس اس کو خاص حکم ملا ہوا ہے کہ اس نے ان کوالیکشن چتانے چوروں کو مسٹر ایکس کا آپ بھی کان کھول کے سلو جو مرضی کرلو تم یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اور آپ کو ان چوروں کو اور لوٹوں کو چتانے کے لیے دھانگلی نہیں کرنی پڑے گی میری دانگلی کرنا پڑے گا موسیقی 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 جلسے لیکن جب آپ اس قوم کو دوار کے کونے پر لگا دو گے آپ ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر صحافیوں عمران ریاض جیسے صحافیوں کے اوپر جیلوں میں ڈالو گے عیاض امیر عرشت شریف سمی ابراہیم صابر شاکر یہ وہ لوگ ہیں جو رائے حق پہ کھڑے ہیں ان کو آپ دوار سے لگا دیں گے جس طرح پچیس جس طرح پچیس کو پچیس میں کو اپنے پرومن سجاج کے اوپر عورتوں پر بچوں پر شیلنگ کی کیسن کیے گھروں میں گئے خوف ملایا یہ یاد رکھیں کہ یہ قوم صبر کر رہی ہے لیکن جب آپ ان کو دوار کے ساتھ لگائیں گے اس کے بعد یا سری لنکا سے زیادہ برا حال ہوگا شپری کی جگہ نہیں ملے گی اور دوسرا میں اپنے نیوٹرل میں اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکو پڑھ رہے ہیں تو چوکیدار کہے گا کہ میں نیوٹرل ہوں ہمارے ملک پہ ڈاکو مسلط ہو گئے درونی سادش کے تحت تو کیا جن کے پاس پاور تھی جو ملک کے محافظ تھے کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی ان چوڑوں اور ڈاکووں کا راستہ رکھنے کے لیے اور میں یہ آگے پوچھتا ہوں کہ جب پچیس میرے کو عورتے بچوں کے پر شیلنگ ہو رہی تھی تو کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یہ ظلم روکنے کے لیے اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ جب یہ وہ لوگ جو پاکستان سے ہمارے باہر سے سادش کر کے ہمارے پر مسلط کیا گئے کیا یہ آپ کو پتا نہیں کہ سارے پاکستان کے دشمن ان کے ساتھ ہیں ہندوستان میں خوشیاں بنائی گئی جب چیوی بلاسن شمال شریف کو پر بٹھایا گیا خوشیاں بنائی ہونا نے اسرائیل میں اسرائیل اخواروں میں خوشیاں بنائی گئی جب عمران خان کو نکالا گیا اور کیا کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ عمران امریکہ کا ایک مضبوط پاکستان چاہتا ہے آپ سمجھتے ہیں امریکہ تو ہندوستان کو اپنا سٹیجک دوست مان چکا ہے وہ تو ہندوستان کے ساتھ کھلا ہو گیا ہے تو کیا وہ جائے گا کہ پاکستان اتنا مضبوط ہو جائے جو ہندوستان کو خوف آنا شروع ہمارے سے نہیں جائے گا تو جو ہمارے دشمن جب خوش ہوں جن چوروں کے آنے پر اور یہ چور ہمیشہ امریکہ کی غلامی کرتے رہے ابھی ذرا لہور میں ذرا آپ کو ایک بکھا دوں شباہ شریف کا ذرا سنے کہ یہ جب ترکی گیا، یو اے ای کیا بڑی مجبوری ہے شباہ شریف میں بھیک مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں کیا اس کو آپ اپنا وزیر اعظم مانتے ہو کبھی بھیکاری کو کوئی وزیر اعظم مانتا ہے کوئی اپنے آپ کو ایسا ضلیل کرے ہماری ساری قوم کو بھی شرمندہ کروائے ایک خیلتمند قوم خوددار لا الہ الا اللہ پہ نعرے پہ بننے والی قوم کیسے اس چوئے کو رزیر اعظم مان لنے اچھا آپ اپنے رات دیکھیں بڑا بھائی کوئی کم نہیں ہے اسے بڑا بھائی گیا بڑا بھائی گیا امریکہ امریکی صدر کو ملنے گیا جرا تماشا دیکھیں کہ امریکی صدر کو کیسے مل رہا ہے موسیقی 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 یعنی کہ امریکی صدر کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے سکول کا پچھا بیٹھے ہیڈ پاسر کے سامنے پرچے پکڑے ہویا ہے کہ کہیں میرے سے غلطی نہ ہو جائے مجھے مارنا پڑھ گیا ہے ہیڈ پاسر سے سر میں تھینکیو کرنے ہے تھینکیو بھی پڑھ کے کہیں غلطی نہ ہو جائے میرا ہیڈ مارسٹر میں راض نہ ہو جائے میرے پاکستانیوں دیکھیں آپ ایک غیرہ بھنگ قوم ہے اور اس لیے میں آج آپ سب کے ڈیوٹی لگا رہا ہوں اور آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے صبح صبح اپنے اتوار کو پولنگ سیشن پہ پہنچنا ہے لوگوں کو مکالنا ہے خود رہ کے آنا ہے اور یہ جو سزا انڈر ٹرائل ملزم حمزہ ککڑی اس کو ککڑی کو ہم نے فارق کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ اور شباز شریف اور اس کا ایک مفرور بھائی وہ بھاگا ہوا بھائر جو سلمان شباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے ڈالہ ارب روپے کی چوری جدہ انہوں نے چار گواہوں کو اب تک وہ مر چکے ہیں دو میرے میں ایک انویسکیٹر مر چکا ہے مقصود چپڑا سی جس کے بینک اکاؤنٹ میں چار ارب روپے آ تقریباً آ گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹ لے آتے ہیں اور پہلے موقع ملتے ہیں باہر باگ جاتے ہیں کوئی دنیا کے اندر مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کرنی ہے بزنر بھی باہر محلات بھی باہر علاج بھی باہر کیتے بھی باہر چھوٹیاں بھی باہر شاپک بھی باہر اور پاکستان میں خون چوزنے ہیں آراب اڈالے تو اس لیے انشاءاللہ میرے لہوریو تیار ہو جاؤں اتوار کا انہوں نے بڑی دان نہیں کر رہی ہے میں بھی بتا رہا ہوں آج تک امانکاری سے کچھ نہیں کر سکے لواز شریف جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا اپنا امپائر کھڑا کرتا تھا وہ بھی روندی سے یعنی وہاں بھی بیٹنگ کرتا تھا تو آؤٹ دی مانتا تھا کیونکہ اپنا امپائر کھڑا ہوتا تھا یہاں بھی اپنا امپائر کھڑے کی ہوئے انہوں نے تو انشاءاللہ میرے قوم میرے غیرت بند پاکستانیوں انشاءاللہ اتوار کو جب ہم جی دیں گے ملکہ انشاءاللہ جشت بنائیں گے پاکستان زندہ بار متر سور پاکستان زندگی ملکہ انشاءاللہ سور پاکستان زندگی اُفترین باکستان زندگی باکستان زندگی